لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہین اصطفہ خصوصا علی محمد المصطفی وعلی المرتضہ والفاطمہ الزہرائے والحسن المجدبہ والحسین الشہید بکربلا وآلہ النجبہ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ظَالِمِهِ الْأَعْدَى وَقَاتِلِهِ الْأَشْقِيَةِ مَادَامَ الصُّبْهُ وَالْمَسَاءَ مَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْعُلَى وَالْفُرْقَانِهِ الْهُدَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَلْ عَتَاءَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا صلوہ پڑھ محمد وآلہ ایک اس سے بہتر صلوہ ترشاد فرمائیے محمد وآلہ بزرگانِ قم و ملت نوجونانِ عزیز قرآنِ مجید کے سورہِ مبارکہِ دہر کی ایک آئے کریمہ آپ حضرات کی خدمتِ اقدس میں تدامت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشادِ بارگاہِ عدیت ہو رہا ہے حَلْ عَتَاءَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ لم يكن شئیم مذکورا کہ وہ انسان کبھی قابلِ تذکرہ ہی نہ تھا یہ وحدہولہ شریف پروردگار نے قیامت تک رہنے والی کتابِ ہدایت میں ایک سوال بنا کے پیش کیا تاکہ کوئی بھی قرآن کا متعلیہ کرنے والا کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا قاریِ قرآن جب بھی قرآن کے الفاظ پر غور و فکر کرے تو ہمیشہ یہ سوال اس کے سامنے ہو جائے اور اس انسان کی حیثیت اس نظروں کے سامنے آ جائے کہ کبھی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان قابلِ ذکر بھی نہ تھا تو جو قابلِ تذکرہ نہ تھا اور آج قابلِ ذکر ہے تو سوال بس اتنا ہے کہ وہ کس بنیاد پر قابلِ تذکرہ بنا اور کس حیثیت کی بنیاد پر اس کا ذکر ویدہولہ شریک پروردگار نے اس کتابِ حکیم میں رکھا یوں تو غور و فکر کرنے کے مقامات بہت سارے ہوتے ہیں لیکن میں اس ہنگام میں آپ کی خدمتِ اقدس میں اس عظیم و شان درگاہِ علیہ کی اس پرفضہ اور بہت اہم ترین جگہ کے اوپر آپ کی خدمتِ اقدس میں اس بات کو اس لیے اعز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ سوال خاص طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم قابلِ تذکرہ نہ تھے آج قابلِ ذکر ہیں ہم کل کسی لائق نہ تھے آج ہم کسی لائق بنا دیے گئے ہیں کل ہماری کوئی اوقات نہ تھی آج وحدہولہ شریک پروردگار نے ہماری اوقات ہماری حیثیت سے کہیں زیادہ بلند کر دیئے تو آخر وجہ کیا ہے وہ سبب کیا ہے وہ علت کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہم لوگوں کے سلام کے لائق بن رہے ہیں یقین مانے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو اور وہ لوگوں کے سلام کے لائق بن جائے تو اس کا مطلب وہ قابلِ ذکر ہو گیا وہ قابلِ تذکرہ ہو گیا بس یہی مرحلہ ہے اور یہی پوائنٹ ہے جس پہ پوری گفتگو میں آپ کی خدمت دست میں ارز کرنا چاہوں گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں اشارتن ارز کر دوں جتنے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں اور جو میری آواز کو سن رہے ہیں اور جو میری بہنے بیٹھی ہوئی گفتگو کو سمات فرما رہی ہیں وہ خاص طور پر اس بات کو دیکھیں کہ اس ہنگام میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ رہی ہیں ہماری حیثیت کہاں تک جا رہی ہے اس کو دیکھیں سن چودہ سو چالیس ہجری مولاِ متقیان کی شہادت کو پورے چودہ سو سال مکمل ہو چکے ہیں لہذا چودہ صدیوں کا سفر کرنے والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اس چودہ صدیوں کے اس پورے سفر نے کم سے کم قرآن مجید کی اس آئے کریمہ کو آپ کے سامنے لاکے رکھ دیا کہ کل آپ لائقِ ذکر نہ تھے آج قابلِ ذکر ہیں تو آخر وہ وجہ کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ نے قابلِ تذکرہ بنا دیا جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو قابلِ ذکر بنا دیا کیا یہ ہے کہ آپ کے پاس مانو دولت ہے تو معاف کیجئے گا اگر مانو دولت کی بنیاد پر کوئی قابلِ ذکر ہوتا تو ذکر صرف فرعون و نمرود کا ہوتا شداد کا ہوتا آپ کا نہ ہوتا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا کوئی کہے کہ ہم بڑے طاقتور ہو گئے تو اگر طاقت کی بنیاد پر کوئی قابلِ ذکر ہوتا تو تذکرہ صرف منحبوں اندر کا ہوتا آپ کا نہ ہوتا ہو سکتا کوئی کہے ہم علم میں بڑے آگے نکل گئے تو علم میں تنہیں کون کون آگے نکل گیا قابلِ ذکر آپ کو اللہ نے کیوں بنایا جو بھی قرآن کو اللہ ہی کتاب سمجھتا ہے انسان قابلِ ذکر نہ تھا قابلِ ذکر بن گیا کبھی ذکر کے لائق نہ تھا آج ذکر کے لائق قرار دے دیا گیا تو وجہ صرف ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو دکھائیے کہ وجہ صرف اور صرف یہ کہ چودہ سو سال پہلے وہدعو لا شریف پروردگار نے ایک ایسا عملی نمونہ دیا تھا کہ جس کی سیرم پہ چلتے چلتے انسان اتنا کامیاب ہو گیا کہ کل تک قابلِ ذکر نہ تھا اتبا کرتا رہا قابلِ تذکرہ بنتا جنایا دس خلاوات پڑے محمد و آلِ محمد کے اتبا اور کیجئے گا صرف اور صرف وجہ یہ لیدہ بارگاہ امیر المومنین میں آپ تشریف لائے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں آنے والے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی التجاؤں کے ساتھ میں آتے ہیں کچھ وہ ہیں جو دعاوں کے ساتھ میں آتے ہیں کچھ وہ ہیں جو تمنایں لے کے آتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جھولی پھیلا کے آتے ہیں کچھ وہ ہیں جو سوال پھیلا کے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں کچھ چاہیے بلکہ وہ آنے والے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ اس دروازے پا کے سر جھکا کے یہ کہہ سکیں مولا آپ کا شکریہ کہ ہم قابل ذکر نہ تھے قابل تذکرہ بنا دیئے گئے ملاحدہ پر آئے کچھ اس لیے داہر ہے کہ نعمتیں کس کی وجہ سے ہیں انعیتیں کس کی وجہ سے ہیں یہ حیثیتیں کس کی وجہ سے ہیں یہ عزتیں کس کی وجہ سے ہیں یہ شرف کس کی وجہ سے ملا یہ عزتیں کس کی وجہ سے مل گئی میں جملہ کہو کہ آگے بڑھوں گا دیکھئے یہ میں اپنے مذہبے کا مزاج جان کے کہہ رہا ہوں کہ اس مذہبے کا مزاج یہ ہے کہ الحمبل اللہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اپنا تعروف دولت کے ذریعے کرانا پسند نہیں کرتا اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کی بنیاد پہ کوئی اپنا تعروف کرانا پسند نہیں کرتا اللہ نے عزت دی ہے تو عزت کی بنیاد پہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام بکار آ جائے لیکن اگر اس مجمع کو کوئی یہ کہے کہ یہ علی والا بیٹھا ہے سلامات پڑے محمد و آل محمد کے ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ علی والا بیٹھا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا شرف ہے کہ لوگ مولا کے نام کے ساتھ غلام کا نام میں رہے ہیں ورنہ کہاں مولا کہاں غلام کہاں پوری کائنات کا امیر اور کہاں یہ سرابہ فقیر حیثیت ہی کیا ہے لیکن آج عزتیں ہیں قابل ذکر ہیں تو اسی لیے لیکن اب تصویر کا دوسرا روح دکھا کہ گفتگو کو منزل تک پہنچاؤں قابل ذکر نہ تھے قابل تذکرہ بنا دیئے گئے اب ہوا کیا کچھ ایسے بدزات انسان کہ جنہوں نے اپنی حیثیت کو فراموش کر کے بہت توجہ اپنی اوقات کو بھول کے کچھ ایسے جملے ظاہر ہے کہ اگر کسی ظرف میں اوسعت نہ ہو کسی ظرف میں اس آنے والی چیز کے مطابق جگہ نہ ہو جو وہاں آ رہی ہے تو آنے والی چیز عزت کا سبب نہیں بنتی زلت کا سبب بنتی ہے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقیر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جب کبھی ویدہ اولا شریف کی بارگاہ میں آکے علم کے اضافے کے لئے دعا کرو تو اس علم کے مانگنے سے پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ تمہارے سینے کو وسیع کر دے علم بعد میں مانگنا پہلے سینے کے وسیع ہونے کی دعا کرنا اس لیے کہ اگر کہیں سینہ وسیع نہیں ہوتا صدر شرح صدر نہیں ہوتا اور علم آ جاتا ہے تو نتیجتاً وہ علم شیطان کے غلبے کا سبب بن جایا کرتا ہے اور ایسا انسان جس پہ شیطان غلبہ کر لے وہ پھر آن فال بکتا ہوا دکھائی دیتا لہٰذا علم بعد میں مانگو پہلے اس کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اللہ سینے کو وسیع کر دے یہی مسئلہ صرف اور صدر علمی کا نہیں ہے ہر جگہ کے اوپر جو بھی اس دروازے پہ آ کے آپ مانگیں ملفرض اگر آپ آ کے یہاں مانگنا چاہتے ہیں مولا مجھے کسرت سے دولت چاہیے مال دنیا چاہیے ظاہر ہے کہ مانگنے والے مانگتے ہیں مانگیں تو مانگیے بالکل مانگیے مگر پہلے یہ دعا مانگیے گا مولا اس مال کو صحیح جگہ صرف کرنے کی توفیق بھی دے دے اس لیے کہ مال کا زیادہ ہونا کا مال نہیں ہے صحیح جگہ صرف کرنا کا مال ہے اور کر رہے ہیں بڑا عہدہ ملنا کمان نہیں ہے کم سے کم آج جس ہندوستان میں ہم زندگی بھسر کر رہے ہیں وہاں تو کم سے کم ہم جانتے ہی ہیں کہ کتنے بڑے بڑے عہدے اور کیسے کیسے لوگوں کو مل رہے ہیں آرکشن صحیح صحیح ریزرویشن صحیح مگر مل تو رہے ہیں تو بڑا عہدہ کا مال نہیں ہے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے بھائیوں کو دیکھنا کا مال ہے اور کر رہے ہیں اب آئیے اس پندل پر اگر آپ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ میں ہیں تب میں کہوں گا کچھ لوگوں نے اس دقا پہ آنے کے بعد میں کہا کہ یہ جو لفظ اللہ نے اس آئے کریمہ میں استعمال کیا ہے وہ لفظ سب لوگوں کے اوپر شامل ہے اب میں ذرا کچھ گفتگو کو دھقیق کر کے نتیجہ نکالنا چاہوں گا ارزائی ہے کہ یہاں پر اگر ممبر سے کچھ گفتگو ہو اور دروازے سے کچھ نہ ملے تو فائدہ کیا ہے اور یہ ہوتا نہیں ہے کہ اس دروازے پانے والے بغیر کچھ لیے چلے جائیں کچھ لیے کہ دینے والا دیتا ہے وہاں سے ملنے کے لیے اپنے ظرف کی صلاحیت لے کے آئیے اب سمجھئے ملاحدہ فرمائیے گا کوئی عہدہ مل جائے وہ کمال نہیں ہے اس عہدے کو سمحلنے کے لیے مال مل جائے کمال نہیں ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے بڑی جگہ آ جانا ایک کمال نہیں ہے بہت سے کمینوں کو کبھی کبھی اللہ حدہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے اس لیے دیتا تاکہ اوقات سامنے آ جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضیت کیا ہے اب انہوں نے کہا قرآن نے لفظ استعمال کیا انسان پر ایک وقت ایسا آیا یہ وہ کبھی قابل ذکر نہ تھا اس کا مطلب اب جتنے انسان ہیں میں نے کہا بھائی انسان کسے کہتے ہیں کہ انسان وہ جس کے ایک سر ہوتا ہے انسان وہ جس کے دو آنکھیں ہوتی ہیں انسان وہ جس کے ایک ناکھ ہوتی ہے جس کے ایک دہن ہوتا ہے دہن میں بتیز دانت ہوتے ہیں بتیز دانتوں کے اندر ایک زبان ہوتی ہے ایک حلقوم ہوتا ہے ایک سینہ دو ہاتھ دو پاؤں یہ ہے انسان میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے انسان کو کتنا آسان والا دیا اس کا مطلب اب جو بھی جسے میں اس جسم میں نظر آئے وہ انسان اور قرآن نے کیا کہا انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ کبھی قابل ذکر تھا ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں گفتگو کو دقیق کر رہا ہوں اس مندل پر تاکہ آپ پہ پیسوس کر سکیں گے اور نتیجہ نکالنا بہت آسان ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ چودہ سو سال کا جو سلسلہ آپ کے سامنے ہے اور چودہ سدیاں کچھ سمجھنے کے لئے آپ کی خدمت اقدس میں سوال کر رہی ہے کہ آپ کیا سمجھے علی کو بس اس مندل پر آنا چاہتا ہوں میں کہ وہ انسان سب میں نے کہا آپ نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کر دی مجھے بتائیے جو یہاں میرے سامنے پچاس سو دو سو افراد یہ پانچ سو ہزار افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب کیا ایک جیسے ہیں یہ جتنے افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری گفتگو کو سمات فرما رہے ہیں کیا سب ایک جیسے ہیں کہیں گے نہیں سب کا مزاج الگ ہے سب کی تینت الگ ہے سب کا انداز الگ ہے سب کے سوچنے کا طریقہ الگ سب کے بولنے کا طریقہ الگ سب کے گفتگو کرنے کا انداز الگ سب کے کھانے کا طریقہ الگ سب کے آرام کا طریقہ الگ سب کے سب جتنے ہیں تو بات صرف یہاں موجود انسانوں کی نہیں بلکہ میں کہوں جتنے اس کائنات میں انسان ہیں سب کے سب الگ ہیں اتنے الگ اتنے الگ کہ ایک چھوٹا سا انگوٹھا چھے عرب انسان اس وقت اس کائنات میں سندگی بسر کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا انگوٹھا بھی ایک انسان کا دوسرے انسان سے نہیں ملتا ملتا بتائیے اب نہیں ملتا کیوں اس لئے کہ وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ ہو ال اول ہو ال آخر وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے تو جو اول و آخر ہے تو اس نے اپنی خلقت کو ایسے بنایا کہ ہر بندہ اپنی جناہ پہ اول بھی ہے آخر بھی ہے نہ یہ اس سے ملے گا نہ وہ اس سے ملے گا تو ممکن ہے ذہنوں کو روک کے جملہ کہوں گا ممکن ہے کہ کوئی صاحب کہہ سکتے تھے یہ تو جبر مشیعت ہے یہ تو اللہ کا قہر ہے یہ تو اس کی مجبوری ہے کہ جب بناتا ہے تو سب کو الگ بناتا ہے سب کا انتازہ لگ سب کی فکرہ لگ سب کی آنکھیں الگ سب کے ہاتھ الگ سب کے بھاؤں الگ سب کا انگوٹھا الگ لیکن کہیں کوئی اس کو اس منزل پہ مجبور نہ سمجھے لہذا اس نے جب ایک جیسے بنائے تو چودہ ایسے بنائے رفتار ہے گفتار ہے انتاز ہے سیرہ دیکھ جو نہ کہوں گا اگر پہلا بستر پہ لیٹھتا ہے تو مکہ کے کافر کہتے ہیں محمد لیٹھا ہے پانچواں قلی سے گزرتا ہے انتازہ بھی کہتا ہے محمد جارے نارے تکبیر نارے اسالت نارے ہائی ناری نارے سلامات تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مجبور ہے وہ مجبور نہیں ہے وہ جب ایک جیسا بناتا ہے تو ایسا کہ دنیا کا سب سے سچا کہتا ہے اولونا محمد جب وہ ایک جیسا بناتا ہے نا تو دنیا کا سب سے سچا کہتا ہے اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد ہم سب کے سب ناموں کو دیکھ کے فرق نہ پڑھنے پارے یہ علی ہیں وہ حسن وہ حسین وہ سجاد وہ باقر وہ جعفر وہ موسیٰ وہ ریوہ وہ تقیی وہ نقی وہ حسن وہ حجت آخر کوئی نام دیکھ کے الگ الگ نہ کہے خبردار خبردار الگ الگ نہ کہے یہ اللہ کے وہ شاہکار بندے ہیں کہ اپنے میزاج میں اتنے ایک ہے اتنے ایک ہے کہ دنیا نے چار بنائے چاروں کے مسلح الگ الگ ہیں اللہ نے بارہ بنائے مسلح بھی ایک ہے تو بناتا ہے انہوں نے کہا نہیں وہ سب انسان ایک ہیں آیت میں کہا انسان پر ایک وقت آیا انسان سے مطلب سب انسان جس کے بھی ایسا جسہ ہو جسم ہو سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی ایسا ہو وہ انسان کیا ایسا ہی ہے ممکن ہے کوئی آپ کہیں کہ ممبر سے تو آپ اکیلے بول رہے ہیں جو بھی آپ کہہ دیں آپ کی مرضی ایسا نہیں ہے اگر ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے تو اس کے معنی بھی قرآن ہی لے گا کہنے والوں نے کیا کہا انسان سے مطلب انسان سب انسان کسی نے مولا متقیان سے پوچھا نجو بل آگا پڑھیں جا کے آپ مولا یہ انسانوں کی ہم مختلف اخصام دیکھتے ہیں الگ الگ قسم کے انسان ہیں کوئی کالا کوئی گورا کوئی پستا قد ہے تو کوئی طویل قد ہے کوئی بہت خوبصورت ہے مگر ذہن نہیں کوئی ذہین بہت ہے مگر فتنہ پرور بھی ہے کوئی انسان علم بہت رکھتا ہے مگر مولا اخلاق میں اچھا نہیں ہے کوئی انسان اخلاق بہت اچھا رکھتا ہے مگر علم سے کوئی واسطہ نہیں مولا یہ الگ الگ قسم ہے یہ کیوں اللہ نے ایسی رکھی دیکھئے موت و دماغ میں رہے کیا سب انسان ایک جیسے ہیں انہیں سب انسان یہ انہوں نے کہا اب مولا کیا فرما رہے ہیں پوچھنے مولا سب ایک جیسے نہیں کیوں آخر کوئی اچھا نہیں مولا اتنا فرق کیوں مولا نے مسکر آ کے فرمایا پتا ہے تمہیں فرق کیوں رکھا اللہ نے ایسا یہ ایسا فرق کیوں ہے کہ اتنے افراد اتنی حیثیتوں کے ساتھ الگ الگ کیوں ہیں کیوں اس لیے الگ 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 ہیں کس لیے اب جملہ سنیں آپ مولا نے فرمایا وجہ یہ ہے بہت توجہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا لہذا ہر جگہ کی مٹی ایک جیسی نہیں ہے کہیں مٹی میں نمک زیادہ ہے کہیں شور زیادہ ہے کہیں مٹی میں نمکین ہے اور کہیں مٹی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کسی بات کی کہیں کی مٹی ایسی کہ دانہ ڈالو تو فوراً جواب میں آپ کو سات سو دیتی ہے اور کہیں ایسی کہ سات سو ڈال دیجئے کچھ بھی نہیں تو مولا نے فرمایا یہ جو اختلاف ہے لوگوں کا یہ در حقیقت مٹی کے بدلنے کی پنیاد پر ہے کیا مطلب میرا مجمع سمجھے مولا نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی تم پہ اثر کرتی ہے تم مٹی پہ نہیں مٹی تمہارے اوپر اثر انداز ہوگی تم مٹی پہ نہیں اگر مٹی کے اندر شور ہے تو تمہاری طبیعت کچھ اور ہوگی مٹی نرم ہے تمہارا مزاج اور ہوگا مٹی کا رنگ کچھ اور ہے تمہارا رنگ ویسا ہوگا تو جیسی مٹی ویسے تم یعنی تمہارے اوپر مٹی اثر کرے گی سمجھ میں آیا اب اگر کوئی لفظ انسان کو سمجھ کے علی کی اس گفتبو کو محسوس کر رہا ہو تو پھر سمجھے کہ جب ہر انسان مٹی کے اثر کے اندر ہے تو خبردار کوئی علی کو اپنے جیسا انسان نہ کہے اس لیے کہ تم اور ہو علی اور ہے جو مٹی پر اثر کرے وہ جس پر مٹی اثر کرے وہ اور جو ابن دراب وہ اور ہوتا ہے جو ابو دراب مٹی مٹی بدلے گی تو انسان بدلے گا سب انسان ایک جیسے ہیں سب انسان ایک جیسے ہیں لفظ انسان آیا تو اس کا سب اچھا ایک بات کہوں گے خدمت میں آپ کس مٹی سے بنے پتا ہے آپ کو میں کس مٹی سے بنا ہوں پتا ہے آپ کو کسی کو نہیں پتا لیکن ہاں بزرگوں سے ایک بات ضرور سنیئے کہ ایک وقت ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کس مٹی سے بنا ہے کب کئی دھر وفات ہوئی اور بے ساختہ زبان پہ آیا پہنچی وہیں پخاک جہاں کا خمیر تھا اس کا مطلب مٹی دیکھ کے کبر دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے مٹی کہاں کی ہے بہت اچھی سواتھنگا یہ کہاں یعنی قبر دیکھ کے سمجھ میں آئے گا مٹی کہاں کی ہے تو مجھے آپ سب کی اور اپنی قبر کا پتا نہیں ہے لیکن ہم سب کے باپ آدم کی قبر ضرور معلوم ہے آدم نجف میں علی کے ساتھ سو رہے ہیں جو اس بات کا اعلان ہے آدم کی مٹی نجف سے اٹھائی نہیں ہے تو اولاد کا پتا نہیں ہے باپ کی قبر کا ضرور بتائیں مجھے تب مٹی مجھے نے کہاں نہیں سب انسان ایک جیسے اب آئیے سب انسان ایک جیسے ہم میں جلدی جلدی کچھ آئیتیں پڑھوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور نتیجہ نکالیں پہلی منزل یہی آیت حَلْ عَتَاءَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهَر کہ انسان پہ کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا کہ سب انسان برابر تو آئیے اب میں ایک انسان کا نام لے رہا ہوں نام سے مراد آیت پڑھنا ہوں سمجھے کون ہے عَوَابَي فَإِذَا سَوْغَيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِنْ رُوْخِ فَقَوْلَهُ سَاجَدِينَ جب میں تصویہ کر لوں نوک پلک سوار لوں درست بنا لوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا اللہ نے روپ ہوں کی سب سجدے میں گر گئے کون ہے کہ ہم سب کے باپ آدم کہہ سے بنائے گئے کہ بنائے گئے مٹی سے ٹھیک ہے نا تو یہ کونسا انسان ہے جو مٹی سے بنو ٹھیک ہے اب دوسری آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجِنْ ہم نے انسان کو ایک نجیس نُطْفے سے بنایا بتائیے کون ہے کہ اس آیت میں یہ لفظِ انسان آیا ہے کیا وہ اس انسان کے برابر ہے پہلا والا انسان وہ تھا جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا یہ دوسرا انسان ہے جس کو اللہ نے نُطْفے سے بنایا تو مٹی والا کوئی اور نُطْفے والا تو اب آپ قرآن میں لفظِ انسان دیکھ کے بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب انسان برابر ہیں آئیے درہ اور میں تیسری آئے پڑھوں بہت توجہ اِزَا زُلزِلَتِ الْأَرْوَ زِلْزَالَحَا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا زمین شدت سے ہر رہی ہوگی چہار طرف زلزلہ ہی زلزلہ اِزَا زُلزَلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَا اور پھر اگلی آیت وَآخَرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَحَا اتنی ہلے گی زمین اتنی ہلے گی کہ اپنے ہر سبل کو بہر پھیک دے گی اپنے ہر وزن کو بہر پھیک دے گی جو کچھ زمین میں چھپایا ہوگا علماء نے لکھا یہ اس وقت کہن نام ہوگا کہ جب میدانِ محشر بھپا ہوگا زلزلہ آئے گا جتنے بھی زمین میں مردے ہوں گے نکل کے بہر زمین سب کو بھیک دے گی پروردگار یہ تیری امانت میرے پاس لے پکڑ سب کی حساب کتاب کے لئے زمین بھیک دے گی در آیت کا لہجہ دیکھیں گے وَآخَرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَحَا زمین اپنے اَسْقَالَ بَاہر بھیٹ دے گی اور پھر وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَحَا اس وقت ایک انسان کہے گا زمین سے زمین تجھے کیا ہوا ہے محسوس نہیں کیا زرہ آیت کے لہجے کو دیکھئے ایک وقت وہ ہوگا جب زمین ہل رہی ہوگی زمین اپنے اپنے وزن کو نکال کے باہر پھیک رہی ہوگی اور ایک انسان کھڑا ہوگا جو کہہ رہا ہوگا زمین جو تجھے ہوا کیا ہے مالہا تجھے ہوا کیا ہے جس وقت زلزلہ آتا ہے میں بڑے ہاتھ چھوڑے کہہ رہا ہوں مجھے بتائی جن لوگوں نے زلزلے کو محسوس کیا محسوس کرتے ہی کرتے کیا ہیں کہ اگر کسی امارت کے نیچےوں پر فوراں کھلے میدان میں سب کچھ بھول کے باہر گھر کے اندر باہر مسجد کے اندر باہر امام بڑے کے اندر باہر کیوں جان کا بچانا ہر انسان پہ واجب ہے حکم شریعت ہے سب لوگوں نے کہا جب زلزلہ آئے اور سب زلزلہ آؤ تو وہاں کو نکلو باہر نکلو اپنی جان بچاؤ تو اس کا مطلب پوری کائنات کے انسان وہ ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے بھاگنے ہیں یہ کون سا ایسا سباتے قدم رکھنے والا انسان ہے کہ زمین مرتب پیٹ رہی ہوگی وہ کہہ رہا ہوگا تجھے ہوا کیا ہے تجھے ہوا کیا ہے تجھے ہوا قرآن ہی کے الفاظ ہیں وہاں بھی لفظ انسان یہاں بھی لفظ انسان کوئی ہے ایسا جو زمین سے اس لہجے میں بات کر سکے اگر کوئی نہ ملے تو آئیے میں نجفِ ہند کی اس سبزمین پہ آپ کی خدمت میں روایت پڑھوں خلافتِ ثانیہ کا زرانہ مدینے میں سلزلہ آیا سلزلہ اتنی دیر تھا کہ کوئی بھی مدینے کا رہنے والا اپنے اپنے گھروں میں نہیں تھا سب گھر سے باہر جان بچانے کے لیے اور جب سلزلہ نہ رکھا تو پورے مدینے کے لوگ دوڑ کے دروازہ علی پہ آئے وہ دن اور آج کا دن ہمیں صحابہ کی سنت سے معلوم ہو گیا جب بھی مشکل پڑھے مشکل کچھ آ کے پاس آؤ اور کیجئے گا جب بھی مشکل پڑھے مشکل کچھ آ کے پاس صحابہ آئے صحابہ ساتھی آئیں صحابہ ساتھے آئے اور ہاتھ جوڑ کے یعنی زلزلہ یعنی زلزلہ یعنی زلزلہ علی کہنے چلو علی گھر سے باہر نکلے ایک میدان میں پہنچے تاریخ نے عجیب لفظ رکھا کہ ایک مرتبالی سمین پہ بیٹھے اور زور زور سے سمین کو مارنا شروع کیا جملے کہہ رہے تھے مانکے 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 تجھے کیا ہوا ہے تجھے کیا ہوا ہے تجھے کیا ہوا ہے راوی نے لکھا محسوس ہوتا تھا کوئی باب اپنی پر ہم اولاد کو شفقت کی تھبکیاں دے رہو اور سمائے آپ نے کوئی انسان اب ہر انسان برابر نہیں ہے جو بٹی سے پیدا ہوا وہ اور جو نطفے سے پیدا ہوا وہ اور اور جو زمین کو تھبکیاں دیتا ہے شفقت کی وہ اور اب کوئی یہ نہ کہہ لفظہ انسان آگیا سب پرابر خبردار تم اور ہو وہ اور ہیں ابن دراب اور ہوتا ہے ابو دراب اور اور کیا آپ نے ضرورت ہے کہ آپ علی کو سمجھیں اور ہم میں نتیجہ دے دوں اس بندل پر بار بار کہہ رہا ہوں جب تک یہاں رہیے علی کی زندگی سبق حاصل کیجئے علی کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا میں نے اول عمر میں جملے کو کہا تھا آپ قابل ذکر نہ تھے قابل ذکر اس لئے ہیں کہ علی والے ہیں یا سمجھیں علی والے کیسے بس ایک بات عرض کروں گا قبلہ بیٹھے ہوئے غزائرہ مجھے گیارہ چالیس تک قفلہ نے وقت دیا ہے اور میں بہت جلدی برادر عزیز میرے بزراء کے ضرور ہیں قبلہ ہوگا اب اب اور میں بڑا احترام قبلہ کرتا ہوں برحال اور یہ بڑی شبت فرماتے ہیں بہت توجہ علی کی پوری زندگی تیرہ رجب سے لے کر اکیس رمضان تک ترے سٹھ برس کی زندگی سکسٹی تھری ائر اور ترے سٹھ برس کی زندگی میں علی نے اسی جنگیں لڑی ہیں اسی کیا سمجھ میں آتا ہے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی علی وعدہ جو مجلسی میں مجمع نہیں ہے جو مجلس میں نہیں آتار پہلی مرتبہ آ جایا ہے تو وہ سمجھے گا جو ترے سٹھ سال کی زندگی پائے اور اسی جنگیں لڑے تو اس کا مطلب بس وہ تھار تلوار تھی اور دیکھئے امریکہ تو پہلے ہی کہتا ہے اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار یہی سب کچھ رہا ہے بہت توجہ گیارہ یا بارہ سال کی عمر ہے جس وقت اعلان اسلام ہوا ترے سٹھ میں سے یہ دس سال مائنس کر دی جلی آپ ترے پن سال بچے تیرہ سال کی مکی زندگی ہے جس مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہے ترے پن میں سے تیرہ مائنس کر دی ہے چالیس بچے یہاں آجائے دیکھیں یہاں دے نہیں ترے پن تیرہ مائنس کر دی ہے چالیس بچے ٹھیک ہے اور چالیس سال میں بہت توجہ دو سال مدینہ کی زندگی کے وہ ہیں جب جنگ نہیں ہوئی اڑتیس سال بچے اور آٹھ سال کی زندگی وہ ہے جو رسول کے ساتھ رہی جس میں آپ نے جنگے لڑی آٹھ سال تیس سال بچے تیس میں سے پچیس سال وہ ہے جو رسول کے بعد ہیں جس وقت خلافت کے اس منبر پہ کوئی اور بیٹھا تھا بچے پانچ سال ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال کی زندگی کے اندر تین بڑی جنگے ایک بسرے کے مقام پہ جنگے جمل ایک رقے کے مقام پہ جنگے سفین اور ایک ان دونوں کے ماں بین جنگے نہروان ٹھیک ہے نا اب میں جب نہ کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ کیجئے لاتھ شروع کے آپ دیکھیں گے تو تیس برس نہیں پچیس برس علی نے تلوار ہی نہیں اٹھائی پچیس برس اور پچیس برس کے بعد آٹھ سال تلوار اٹھی رہی تلوار کا چلانا ایک فن ہے میرا مجمع غور کرے گا اور فن کا مزاج یہ ہے کہ جب تک فن کا استعمال ہوتا رہے انسان فن میں تاق رہتا ہے لیکن جب فن کا استعمال بند ہو جائے انسان ختم ہو جاتا ہے بہت توجہ میں مجلس پڑھا ہوں مجلس پڑھنا کوئی علم نہیں ہے مجلس پڑھنا ایک فن ہے آپ مجھے دس سال تک میلس نہ پڑھنے دیجئے گیارویں سال میں پڑھنا پاؤں گا کیوں اس لیے کہ فن کو آپ نے دس سال تک قید رکھ دیا لوگ علی کو اپنے جیسا انسان سمجھ رہے تھے سن گیارہ ہجری میں علی سے دخت حکومت کو چھین لیا گیا یہ کہہ کے کہ علی جیسا فاتح پدرو ہنے اگر دنوار لینی جائے گی تو دنوار کند ہو جائے گی دنوار میں زنگ لگ جائے گا علی شخصواری بھول جائیں گے دنوار چلانا بھول جائیں گے لیکن تاریخ میں عجیب منظر دیکھا کہ پچیس سال کے بعد جب چبل میں علی ایک مرتبہ پھر گھوڑے کی سین پر بیٹھے ہیں تو دنوار وہی، رفتار وہی، انداز وہی، کارٹ وہی ان لوگوں نے چیخے کا اور انسان اور ہیں علی آرے ہیں غور کیجئے گا میں نتیجہ دے دوں آپ یہی وجہ ہے علی نے سکھایا کیا علی نے یہ سکھایا خبردار دنوار کا چلانا کمان نہیں ہے دنوار تو جنگجو بھی چلاتے ہیں دنوار تو ہلاک کرنے والے بھی چلاتے ہیں کمان یہ ہے کہ انسان کو بتا ہو کب دنوار نیام سے باہر ہونی چاہیے کب دنوار نیام کے اندر یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جنگ کے لیے نبی اور امام کی اجازت اسی لیے ضروری ہے کہ معصوم کو بتا ہوتا ہے دنوار کب نیام سے باہر اچھی لگتی ہے کب نیام کے اندر اگر دیکھنا ہو تو رسول کی اور رسول کے بعد آنے والے کربلا تک کے سلسلے کو دیکھ لیں تیرا سال تک مکہ میں وقت نہیں آیا تھا تلوار نیام میں تھی بدر میں وقت آ گیا تلوار نکال لی گئی سلے ہوتیبیہ میں دیکھا وقت چلا گیا تلوار رکھ لی گئی خیبر میں دیکھا وقت آ گیا تلوار نکال لی گئی ستھے مکہ پہ دیکھا وقت چلا گیا تلوار نکال لی گئی جنگ موتا میں دیکھا وقت آ گیا تلوار نکال لی گئی علی نے پادے رسول دیکھا وقت چلا گیا تلوار رکھ لی جمل و سفین میں دیکھا وقت آ گیا تلوار نکال لی حسن نے پادے علی دیکھا وقت چلا گیا تلوار رکھ لی حسین نے پادے حسن دیکھا وقت آ گیا تلوار نکال لی سلام و محمد و محمد نبالی کی شیرت کو دیکھیں آنے والے افراد مزاجِ انی کو دیکھیں کربلا اس ہنگام میں یہی سمجھانے کے لیے ہے میں اس منزل پر کربلا کا ذکر کر کے آپ کے ازہان کو اس منزل پر ذاتِ علی سے الگ نہیں کر رہا نہیں تاریخ کا پورا سلسلہ موجود ہے اٹھا کے دیکھئے قتلِ حبیب ہو چکا قتلِ شعید ہو چکا خور قتل ہو چکے زہیر قتل ہو چکے حد یہ ہے عباس قتل ہو چکے علی اکبر قتل ہو چکے عونہ محمد جا چکے حسن کلال زندگی میں پامال ہو گیا علی اکبر اٹھارہ برس کی عمر میں برچی کا پھل کھا چکے حد یہ ہے کہ حسین کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اسمت حسین کی آغوش میں تیرے سے شعبہ کا شکار ہو چکا اور اب نویت یہ ہے میں بہت جلدی ممبر چھوڑ رہا ہوں بہت تفصیل سے نہیں ارز کر پاؤں گا اس کے لئے معذرت بس تصور شرط ہے اب نویت یہ ہے کہ حسین زمین کربلا کے ایک رشیب پہ تشریف فرمائے ظالم کند خنجر لے کہ حسین کے سینہ اغدس کے اوپر سوار ہے اور ایسے انگام میں ایک مرتبہ حسین نے ایک مرتبہ حسین نے قاتل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے شیمن بیتنا بتا دے کیا میں نے شریعتِ محمدی کو بدلا تھا کیا میں نے حلالِ محمدی کو حرام کیا کیا میں نے حرامِ محمدی کو حلال کیا آخر میرا قتل کا سبب کیا ہے میرا جرم کیا ہے میرا گناہ کیا ہے قاتل کی سبان پہ پہ اختیار الفاظ آئے عجیب جملہ ہے عجیب جملہ عجیب جملہ عجیب جملہ بغضن لے عبیق حسین تیرے بابا کا پوز ہے جو تیرے قتل پامادہ کر رہا ہے یہ کربلا یہ پوزِ علی کا نتیجہ عجروں کو من اللہ بس عزیز ہو روایت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا میری ماں اے بہنیں جملہ سن رہی ہیں اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے آئیے میں جملہ کہہ کے خاتم کروں روایت کہتی ہے جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا حسین اس کی شہید کی لاش کو اٹھاتے تھے اور دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے آسمان کو دیکھ کے کہتے تھے اللہمہ تقفل من نحاز القربان اے پربردگار مجھ سے اس قربانی کو قبول کر لے علی اکبر کا لاشہ اٹھایا پربردگار اس قربانی کو قبول کر لے خاسم کا پامان لاشہ اٹھایا پربردگار اس قربانی کو قبول کر لے اور نہ محمد کے لاشے اٹھائے پربردگار اس قربانی کو قبول کر لے ہاتھ ہے ارے اب باز کے کٹے ہوئے بازو پربردگار اس قربانی کو قبول کر لے چھے مہینے کا بچہ اللہمہ تقفل من نحاز القربانی کو قبول کر لے اور جب قتل حسین ہو گیا سرو تن میں جدائی ہو گئی تو روایت کہتی سمینِ قربانی پہ زلزل آیا سمینِ قربانی پہ زلزل آیا اور ایسے ہنگام میں ایک خیمے کا پردہ اٹھا ایک ضعیفہ باہر نکلی وہ ضعیفہ کے پیچھے ایک برقہ پوسٹی بھی اور وہ آ گیا کہ ضعیفہ برقے کے اندر ملکوس یہ کہتی جاتی تھی ہٹو جگہ دو علی کی بیٹی آ رہی ہے ہٹو جگہ دو علی کی بیٹی آ رہی ہے اور ایک مرتبہ تاریخ نہ دیکھا ارے اس نشیب کے اندر علی کی بیٹی سینب اتری شامِ غریبہ سے تھوڑا پہلے کوا میں ایک مرتبہ سینب نے بیٹھے دونوں ہاتھوں کو حسین کی لاش کے نیچے رکھا برقور پوسٹ سے اٹھایا اللہمہ تقبل من نیاز القربان اے پروردگار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اے میرے مابوس اس قربانی پھول موسیعلم الَّذِينَ ظَلِبُوا اے مُنقلبٍ ينقلبون الا لعنة الله لِلقَوْمِ ظَالِمِينَ موسیقی 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 موسیقی